جہاز میں گھوڑے ہیں خدوص صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا تین قسم کے گھوڑے ہیں ایک کو گھوڑا رکھنے والے کے لئے عجر کا سبب ایک گھوڑا رکھنے والے کے لئے وزرہ اور گناہ کا سبب اور تیسرے گھوڑا رکھنے والے کے لئے نہ سوا نہ گناہ اس کی تفصیل بنائی ہے مختصر یہ کہ جو گھوڑا پاندہ ہے اور یہ نیت رکھتا ہے کہ اس گھوڑے کے ذریعے سے میں اللہ کے دین اس سفرازی کا کام کروں گا اس گھوڑے کی اس کا پیشاب اور پاخانہ بھی عبادت جو پڑا وہ بھی عبادت جو کھا رہا ہے وہ بھی عبادت جہاں جہاں سے گزر رہا ہے وہ بھی عبادت آپ کا گھوڑے کے پیچھے محنت کرنا یہ بھی عبادت مراجر اور اس شب کو ہے کہ اس گھوڑے پت بیٹھ کر میں لوگوں کو اپنی انانیت اور تکبر کا اضرار کروں گا اور لوگوں کے سامنے اپنے کھمن کے ساتھ کہاوں گا کہ لوگ مجھ کو دیکھتے رہیں گے اور وہاں کریں گے اور کیا دبرتس آدمی ہے دیکھیں یہ کہنے والے کے لئے بھجر ہے گناہ ہے اور ایک نئی نیت یہ وہ نیت خالص تھوڑا پال رہا ہے چل رہا ہے نہ ثواب ہے نہ گناہ یعنی مومن کے ہر ہر عمل کے اندر جس میں نہ عجر ہے نہ ثواب ہے خوبا عمل کہتے ہیں اس کو جائز عمل اس کو کیمیا بنانے کا آپ کو ہم طریقہ بتا رہا ہے جنت بنانے کا طریقہ یہ کہ حضر تھوڑی سے نیت خالص اللہ کے لئے کی یہ بس لیکن اگر اخلاص کو چھوڑ کر خالص اللہ کو چھوڑ کر آپ نے ریاکاری کی نیت کر دی لوگوں کو دکھا رہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں بلکہ وبال بنے گا وبال جیسے لوگوں کو ہم نے ماشاءاللہ 35 حچ کی ہے بلکیس مکلوں پڑا کے لئے ہیں اب کیا ضرورتیں آپ کو بتا لیں گے لوگ خوش ہوتے ہیں ہم کو بڑے مولانا ساتھ ہم کو پھول گئے ہم یہ پھولنا اس بات کے علامت ہے کہ یہ اخلاص نہیں ہے یہ ریاکاری ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے سب ترکیا جاہاں لوگ مجھ کو بڑا عملانا کہیں ہم حج اس لئے کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجھ کو بڑا حاجی کہیں یہیں یہ سب باتیں یاد رکھئے یہ اخلاص کی نہیں ہے اخلاص کو ختم کرنے والی ہے بعض لوگوں کو سامحلومت ہے ہم کو بڑا کیوں نہیں کہتے ہیں آپ ہم کو اپنا عہدے کے ساتھ کیوں نہیں پکارتے ہیں ڈاکٹر مجھے کیوں نہیں کہنے ہیں آپ مولانا مجھے کیوں نہیں کہنے ہیں آپ مجھ کو بڑی اہم پرسی پر لے جا کر بٹھاتے کیوں نہیں ہیں نہیں بٹھائیں تو درہ سے احساب ہو رہا ہے میری حد کے عزت ہو رہی ہے یاد رکھے یہ اخلاص نہیں ہے دیاکاری ہے سب ڈھونگا ہے اگر میرے کسی عامل پر آپ آپ نے دیر لیا اور مجھے بہت خوشی بھی اوہ میری نماز پڑھنے کو لوگوں نے دیر لیا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے تو یاد رکھے یہ اخلاص نہیں ہے یہ بھی لیاکاری ہے کسی کو بات میں معلوم ہو جائیں اور آپ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شمر بجائے دارا ہے ان کے لیے ہم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا لوگوں کو خوشی ہو گئی کہ لوگوں کو معلومات مل گئی فرمایا دل کے بسرہ عاجلہ یہ نٹ آپ کو خوش خبری ہے اللہ تعالیٰ یہاں یہ قبول ہے آپ کی کہ اللہ نے آپ کی عمل کو قبول کیا اور لوگوں کو بھی بتلا کر آپ کو جو اگر دل میں ایک طرح سے اگر محسوس ہوا کہ چلیے لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا اور اس سے خوشی بھی تو یہ دنیا میں نٹ آپ کو پیشگی خوش خبری ہے کہ آپ کا یہ عمل قبول ہے کرتے وقت یہ خوشی ہو نہیں ہے کہ ہاں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور میری پجیرائی ہوگی لوگ میری عزت کریں گے بڑا نمازی کہیں یہ اخلاص نہیں ہے یہ لیاکاری ہے اور لیاکاری شرک ہے یاد رکھئے سرکارِ تعالیٰم جا سر نے فرمایا شرک ہے اور فرمایا اور لیاکاری انسان کے اندر ایسے ہی گزاتی ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا بہت کرنے کی چیز ہے ریاکاری سے پورا کیا کرائے عمل بیکار ہو جاتا ہے جہاد بھی تقویٰ تحارت بھی اور احسان بھی نماز بھی روزے بھی سب بارا ہے اس لئے بزرگو اور بھائیوں ہمارے عمل کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰم سب